انایا نے سکول جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے صبح صبح کی نیو بریکنگ نیوز اور یہ ابھی میرے ساتھ مال مویشی کا کام کرے گی دیکھیں کیسے ماشاءاللہ صبح سے لگی ہوئی ہے کیا کر رہی ہو بیٹا بیٹا تو بھئی بکرے رات یہاں تھے اور یہ جو ہے نا یہ ادھر بدا ہوا تھا اس کے اوپر یہ دیا ہوا تھا ابھی جو بکرے چھوڑے باہر کی طرف اور ماشاءاللہ میں نے نیو نوکر رکھ لیا ہے ہیلو نوکر بیٹا بیٹا ڈوکر آج سکول کیوں نہیں گئے تو بھئی آج یہ نہیں گئی ہے سکول پتہ نہیں کیوں میر بھی اٹھا ہوا تھا جی بابو یہ دیکھیں اس کے کام چیک کریں صبح سے بابو بابو جی بابو ادھر آو ادھر آو ادھر آو جی کیا ہوا بیٹا ادھر آو بات سنو تو بھئی اس کی وجہ سے آج انایا بھی نہیں گی یہ صبح صبح اٹھ کے آگیا آنایا کے پاس اور کیا بولتے باس مول بٹے چار اور یہاں جو ہے نا ہمارے جو ککڑ شکڑ تھے نا جو بڑے والے بندی اور ببلی وہ یہاں ہے اور یہاں جو ہے نا ہماری چھوٹی گولی جی بابو کیا ہاتھی جی ما شاء اللہ آئیت صبح سے اٹھ گئی تھی ناشتہ شاشتہ بنا رہی ہے اور وہ دیکھیں وہ بنی بھی روٹی اور باقی بن بھی رہی ہے تو ما شاء اللہ ابھی کیا بولتے ناشتہ پر تھوڑی دیر تک کرتے چلے جی الحمدللہ ابھی جو ہے نا میں اپنا کام شام ختم کر کے جانوروں سے برگیوں سے ابھی بابر بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں بھئی انہی کا بے فارم اٹھانا تھا تو ابھی اب جا رہے ہیں خانپور کی طرف چلتے ہیں آگے چل کے بے فارم وغیرہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کا آگے کا سیدھ دیکھتے ہیں اور شام کو انہوں نے کراجی بھی جانا ہے تو ان کو چھوڑنا بھی پڑے گا آج شام کو انشاء اللہ تو بس آتے ہیں دل اداس کر کے پھر بات جاتے ہیں کیونکہ پھر میں اکیلا ہو جاتا ہوں یہاں ایسے بزاعت ہیں باتیں شاتے یہ وہ رات کے ڈائی بیٹھ کے فریلی باتیں کرتے ہیں میں اور بابر بھائی لیکن پھر اکیلا ہو جاتا ہوں اٹس اکے زندگی ہے بھئی یہی زندگی کا نام ہے الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا بے فارم لے کے آگیا تھا میں نے سبزی بھی لے لیا ابھی ہم آگئے ہیں حافظ بھائی کے پاس جہاں ہمیشہ ہم آتے ہیں جن کے چاول چنے مشہور ہیں اور چھولے وغیرہ نان چھولے بھی مشہور ہیں تو یہاں سے ابھی بابر بھائی کو ٹرائی کراتے ہیں منہ بھائی انہوں نے ٹرائی کیا ہے آج ان کو حافظ بھائی چیک کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہے ہمارا آٹر پھر آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے بھی صحیح کے کیا آٹر کیے ہم نے یہاں پر ہمارے چاول چنے آج کیونکہ کچھ اس طرح سے چاول چنے کافی دیر پہلے آگئے تھے ہم میں بیٹھا رہا ہوں میر کا کچھ سامان لینا تھا گھر مکرونی بنانی تھی آج اس کی سبزی لے کے دیئے میر کا دودھ لے دا تھا وہ لے کے دیئے ہبیشہ کی طرح ابھی جو ہے نا یہ بچہ میں پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں اس بچے کا فیس ریویل ابھی نہیں کریں گے بعد میں کریں گے یہ بچے کو بھی پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں بچہ بچہ بتائے گا بال کٹوانے بال کٹوانے بچہ بال کٹوانے جا رہا ہے تو میں نے بولا بھائی مامو کے گھر ہے تو آخری ایسے ایسے بڑے بال مت لے کے جاؤ مامو آپ کے بال بھی کٹوائے گا تو ابھی چلتے ہیں اس کے بال کٹواتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہیرو شیرو بناتے ہیں سین کچھ یہ ہے ہم گئے ہیں لیکن آگے سے گئے ہیں بھائی نائی نہیں تھا وہ چاہ پینے گئے تو ابھی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد جائیں گے دیکھیں گے کہ بھائی اگر نائی آگیا ہے تو اس کا بال شال کروائیں گے کٹنگ شیٹنگ کروائیں گے اور بکرے شکرے آج مست مول کھڑے ہیں ککنی شکنی بھی ککنی ہماری دبان میں بولتے ہیں مرگیوں کو تو وہ بھی ماشاء اللہ مست مول مٹھے چال کھیل کھول رہی ہیں یہ الحمدللہ تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ان کو پانیشانی پلایا ہے پھر اس کے بعد جو سبزی بچی تھی وہ ڈالیے اب جا رہے ہیں ہم حمزہ بھائی کے ساتھ اس کی کٹنگ شیٹنگ کرانے اور یہاں فراد بھائی اپنے کام کو لگے میں تو چلتے ہیں چل کے اس کی کٹنگ کرا کے واپس آتے ہیں پچھلی بار بھی میں آئے ہوں میں نے کہا سمیرہ سے پوچھتا ہوں کٹنگ کیسی کروائیں گے پھر بھول گیا ابھی پھر سے جا رہا ہوں کٹنگ کا پوچھنے پھر چلتے ہیں اب حمزہ کو بٹھا کے آئے ہیں ہاں بھائی کٹنگ کیسے کروائیں گے سائیڈوں سے چار نمبر مشین اور اوپر سے ہلکے سے چھوٹے میں نے سمجھا دیا ہے ابھی یہ بھائی کٹنگ کریں گے ان کی اور پھر اس کے بعد ہم ملیں گے اور یہاں دیکھیں سب آگئے ہیں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں سائیڈوں سے چار نمبر مشین لگائی جا رہی ہے اور اوپر سے تھوڑے تھوڑے چھوٹے کرائیں گے الحمدللہ بکروں کا جو ہے میں نے یہاں پروپر سیٹ اپ کر لیا ہے دیکھیں اس کو دیکھیں ابھی یہ گصہ ہیں کیوں باندھ ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں کیا بولتے ہیں بابر اور سمیرہ کو چھوڑنے یہاں بڑی مرگیاں چھوڑ دیئے ابھی چھوٹی مرگیاں کو نہیں چھوڑ رہا تو انشاءاللہ ان کو بھی چھوڑیں گے اور وہ دیکھیں یہ وہاں سے نکل گئے تھے رات کی طرح تو آج بلکل میں نے وہاں سے وہ کھڑا کر دیا ہے تو آج دیکھتے ہیں یہ نکل سکتے ہیں نہیں 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 لڑنا نہیں تو بھئی یہ بھی اوپر دے دیا ہے آج تھوڑا سے یہاں سے کور کیا ہے پہلے رات کیا تھا پورت لیکن پھر میں نے کہا ہے تھوڑا سے ادھر سے بھی کور کر دوں اس سائیڈ پہ آ جائیں گے تو یہاں سے تھنڈ بغیرہ نہیں جائے گی تو جیسے زیادہ ٹھنڈ آئے گی پھر انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی تو یہ بس چیزیں چیزیں اٹھا اٹھا کے ایسے ہی بنایا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ پراپر ان کا سیٹ اپ کریں گے تو چلیں بھئی ابھی ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے فراز بھئی اوکے اوکے بھئی الحمدللہ ہم لوگ جا رہے ہیں گولو ہے میں ہوں اور ہمارے ساتھ آقیب بھائی کیونکہ بچے جو اتھے نا زیادہ ہو رہے تھے اور ایک بیگ بھی ہمارے ساتھ ہے جو کچھے پڑا ہے اور گولو کہاں جا رہی ہو کہیں کراچی تو نہیں جا رہے تم دونوں جا رہے ہو کیا کراچی نہیں ہمزہ کو چھوڑنے جا رہے ہو ہمزہ کو چھوڑنے جا رہے ہو چلیں یہ بھی چلتے ہیں یہاں تھوڑی بھائی کریانے سے کچھ لینا تھا جا ہوا کیا ہوا آکے بھائی نے کچھ کریانے سے لینے تھا وہ لے لیں پھر ابھی چلتے ہیں آگے یہ الحمدللہ ہم لوگ خانپور پہنچ گئے ہیں ابھی یہاں سے ڈھابے سے کچھ تھوڑا سا سالن وغیرہ لے رہے ہیں تاکہ یہ راستے میں کھا سکیں ویسے مکرونی بھی ان کو پیک کر کے دیتی لیکن بابر نہیں کھاتا اور یہ دیکھیں یہ دل خوشہ بیلڈنگ ہے نائنٹین ففٹی ٹو کی دیکھیں یہ لکھا ہے نائنٹین ففٹی ٹو ففٹی سکس تو یہ تب کی دیکھیں ابھی رینویٹ کر رہے ہیں اور یہاں بھی ہمارے خانپور میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ابھی تک بھی بہت پرانے دور کی ہیں اور ان کو ابھی ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے انہوں نے کراچی کی نسبت یہاں صحیح رکھا ہوتا ہے میں بہت ہی مشکل سے اٹھا کے آ رہا تھا تو گولو نے بولا مجھے دے دو میں نے بولا نہیں اٹھا سکو گی دے دو میر جا رہے ہو جی یار یہ جا رہے ہیں سبھی جا رہے ہیں آقیب بھائی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہمزا آپ جا رہے ہو کب آگے واپس یار یار میں مشکلوں گا چلیں ٹھیک ہے سمہرہ بھا جی خیال سے جانا خیال سے جانا میں کو دعا شکریہ آنے جانے کا نہیں نہیں وہ تو ٹینشن نہیں ہے ابھی میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا ہے آپ کا خیال رکھنا ہے اس کو دیکھو پانی دیتی جاؤ بولو چلیں ٹھیک ہے سمیرا ابھی یہ رکھوا دوتا ہوں پھر جاؤں گا نہیں نہیں چلیں جو ہم لوگ رکھ لیں گے سامان کم ہے میں بچوں کو پکروں گے بابر رہے ہیں دیکھ لو چلو آجے پھر آجے چلے ابو بکر کیا ہوا آجے گے وہ جلدی آجیں گے جلدی آجیں گے چلو ٹھیک ہے بابر بھائی آپ کی گاڑی آگئی ہے آپ کو سامان طور پھائیں گے ہم لیکن بھائی ابھی سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی اللہ آپ کو صحیح سلامت لے جائے یہ کیا ہوا ہے آنکھ میں یہ آنکھ میں کوئی مچھر چلا گیا یہ مچھر چلا گیا ریڈ ریڈ لگ رہی ابھی کو ہے ٹھیک ہے بابر بھائی وہ تو چشمے والے پڑھے ہاں ہماری دو بھائی ہیڈ لائٹ ملکی لگی بابر بھائی بابر بھائی بابر بھائی ٹھیک ہے اپنا خیار رکھنا بچوں کا صحیح سلامت اللہ آپ کو لے جائے بابر بھائی بلٹ بھائی بلٹ بھائی بلٹ بھائی تو چلیں جی ابھی بس وہ آگئی ہے ٹرین تو ان کو سامان رکھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چلیں گے گر کی طرف پھر اس کے بعد اٹھانا نہیں باز 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 بہت بھائی چلو گولو اب آپ میں ملو اب اس کو تم بھینک دو ابو بکر نہیں نہیں ابھی میں واپس آئی ہوں سامان رکھا کے گولو روپو کے بہت برا حال کیا ہے موڈ فریش کرنے کے لئے ہم نے کہا چلیں اس کو ابھی جھولیں تھوڑے سے کھلایا جائیں کیونکہ یہ رو رہی تھی حمزہ کے لئے اور میر کے لئے ابھی کچھ خوش ہوئی ہے وہاں راستے سے رونے لگی مجھے میر کے ساتھ جانا ہے اس کو لے آؤ واپس مجھے ٹرین میں بیر دو یہ بہر رہی تھی یہ دوسرا کہاں ہے ابو بکر پیچھے دیکھو چل بھئی جا رہے ہو میر کے پاس جا رہے ہو چلو جاؤ جاؤ یہ اور یہ دونوں زد کر رہتے ہیں کیا کھانے بھئی ابھی جھوٹ مت بولو سچ سچ بتاؤ کیا کھانے یہ بتاؤ یہ دیکھیں برگر کیا کھانے بھئی برگر ابھی نام نہیں لینے آتا برگر کیا کھانے تو ابھی ان کو ہاں پھر جنگل بھل گل پرائی چلو یہ پہلے چھوٹا سا ان کا سیٹپ تھا باہر ہم نے کافی پہلے یہاں سے ایک دور کھایا تھا میں نے بتایا بھی تھا انکل انکل مجھے لگتا ایسے کچھ نام نہیں تھا انکل فوڈ پوائنٹ ایسے کچھ تو ان سے ہم نے کھایا تھے وہ یہ نہیں ہوتے فرائز جو ہوتے ہیں گول گول اونین فرائز جیسے بھول گئے وہ یہاں سے کھائے تھے تو ابھی ماشاءاللہ انہوں نے اندر بھی سیٹ اپ ویٹ اپ کر لیا تو بہت اچھا سیٹ اپ ہے بس ٹھیک ہے یہ ہمارے فرائز جو ہیں یہاں ماشاءاللہ سے آگئے ہیں اور یہ ان کا زنگر برگر بھی آگیا ہے بھئی بچوں کا سچودہ نے آدھا آپ کا ہے اور آدھا گولو کا ہے ٹھیک ہے آپ کی ٹینکی فل ہوئی آرام سے ٹینکی فل ہوئی ٹینکی پھول ہو گئی آپ کی ٹینکی فل ہوئی نہیں ہوئی ابھی تک کچھ اور کھانے ٹینکی پھول ہو گئی مزے کی تھی فرائز اور برگر اور اس سے پوچھتے بھئی یہاں بھئی ریویو دے بھئی چھوٹا بلوگر ہوگا تو فوڈ بلوگر کیسی تھی برگر کیسی تھی بتاؤ میں نے کیا پوچھے برگر کیسا تھا برگر کی ہو جا لگے پھوک نہیں پھوک نہیں ابھی کانسے لے کے خاند پھوک نہیں کیا ooh ابھی بگر کیسی تھی ognaw عبطال بھائی سین پتے کیا تھا یہ دیکھیں یہ اٹھایا ہے یہ اٹھایا ہے اور یہ دیکھیں یہ ابو بکر ابھی اپنی کاریگری دکھائے گا بس 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 بھائی نہیں نہیں بھائی ایک کمرہ دوسرا کمرہ اچھا جی تو ہمارا مین بیڈروم ٹھیک ہے چلو میں سب کھول لوں گا یہ کہاں سے میں کھولنے لگا اس تالے کو تو بھائیپ نے جو ہے نا وہ بہت ہی برا سکی کی ہے انہوں نے نا سمیرا کے بیگ میں نا شاپر میں شاپر میں رکھا نا کیا بھولکے ایک کھول گیا واہ ایک تو وہی مجھ سے تو اچھی بھائیپ ہے ایک کھول لیا گیا اور کیا بھائیپ نے کیا کیا ابھی مجھے لگتے ہیں اس بیلن سے مارنا پڑے گا بھائیپ نے کیا جو ہوتی نا چادیا وہ رنگی ہے سمیرا آپ پا کے شاپر میں اور سمیرا آپ پا نے پھر کیا کیا ہے مست مول مٹے چول بیٹھ کے چلی گئی آپ نے بہت برا کیا ہے میں کہاں سوں گا کہاں آپ کی بائیپ کو کھڑا کروں گا وہ دیکھیں وہ آپ کی بائیپ نہیں کیسے کروں گا میں آپ پا سمیرا بتائیں گیا تو یہ بہت غلط کیا ہے آپ نے چھک سوکے لیکن کوئی بات نہیں دہے تھا تو مارک کر دیا آپ کو ہمنا آپ سے بھی ضرور پوئی تھا تو چلے گی بھائیپ میری مرغی سے ہی سلامت ہے بھائیپ نے یہ کھول لیا ابھی ہم جائیں گے فراز بھائی کی شاپ میں اور پہلے دیکھیں گے اپنے ریبٹ گھوم رہے ہیں ماسل محول پہلے دیکھیں گے ہم اپنے کوکڑ شکڑ کو کوکڑ شکڑ اس اوکے پھر دیکھیں گے ہمارے بکرے شکرے کو بکرائی دول تو فائن فائن لگ رہے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے فراز بھائی کا جو ہے نا آزار جھوڑے گے تو چل کے دیکھتے ہیں ان کے آزار میں کیا کیا پڑا ہوا ہے تو میں نے کہا بلاغ اینڈ کر دوں لیکن پھر میں نے کہا بھائی سیند تو دکھاؤں ابھی مجھے کیا کیا اٹھانا پڑے گا یہاں سے سب چیزیں لے کے جانی پڑے گی اور بہت مشکل سے چل ہیں دو تابعی تو کھل جائیں گے وہ جو مرین میرے روم کے ہیں نا وہ امی کے ہاتھ کا ہے امی کے ہاتھ کا کا یعنی taman تینیجیس اور سب سے مرہ بہت مشکل سے نویب党اروں کے کوئی کیا ہوں بہت مشکل سے�Rockی ماں اور چستہر ان کے پڑے گا ایساں ہے اور کیا تھا بھئی ایک اور میں نے دھوڑنا تھا یہ بھئی اس کے علاوہ بس ٹھیک ہے دو چیزیں کام ہیں اور تو کچھ کام کر رہی ہے چلے بھئی یہ خطوڑی لے لیے ایک تالے کو پکڑنے کے لیے ہم نے یہ لے لیا کٹا نوما تو چلتی ہے ابھی چل کے کھولتی ہے تو چلے بھئی ایک تو میں نے بھئی کھول لیا بڑا بھی اور ہاتھ سے خون بھی نکال لیا اور یہ کھول لیا اور تالے کے حالات دیکھیں اس کو میرے کتنے ڈیمیج کر دیا بھئی دیکھ رہے ہیں اب مجھے اب دوسرے کی باری یہ کیسے کھولے گا یہ کیسے کھولے گا اتنا بڑا تالہ یہ تو مجھے لگتا ہے مہاراجہوں کے دور کا تھا پتہ نہیں آئی تنک کون سا مہاراجہ یہ ہے سوٹی کا تھا اچھا جدر کا تھا ابھی تو ختم ہو گیا یہ نہیں کھولے گا بھئی فائنلی تالہ توڑ لیا ہم نے اور تالہ بڑی مشکل سے آکب بھئی کو کال کی تھی اس کے پاس وہ ہزار پڑا ہوتا تھے رکھ کے دیا کہتے بھئی ہاں گلدی ہو گیا ورنہ ہم سے تو نہیں ہوتا بھئی ہتوڑی سے تو بالکل نہیں ہوتا تو ابھی الحمدللہ کھول لیا بھی کہا کے بیٹھ گئے ہیں واقعی آپ پس میرا جاتے جاتے بہت یہ اچھا کام کیا ایسے نا پھپو نے بہت اچھا کام کیا نا بہت اچھا کام کیا یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ میکنٹ کو لے کے اس کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں تو چلیں بھئی ابھی میں بھئی ریسٹ کرتا ہوں بہت تھک گیا ہوں کیونکہ صبح ایک دفعہ خان پر گئے ہیں پھر وہاں سے آئیں پھر کیا بولتے ہیں گھر کے کام مام یہ وہ پھر اس کے بعد کیا سین ہوئے ابھی پھر چھوڑنے گئے اور مجھے تھند لگ گئی یہ راستے میں تو ابھی ولوگ کو کرتے ہیں انڈ گولو گئی ہے سو تو ہم دونوں بھی ابھی سو رہے ہیں انشاءاللہ صبح ملیں گے نیو ولوگ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا ابھی چلتا ہوں میں ہاتھ مو بھی نہیں دعا ابھی جب سے آئے ہوں مٹی مٹی سب کچھ ایسے ہی لگی ہوئی ہے بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ لائک شیئر لائک شیئر اور سبسکرائب اور سبسکرائب یہ کلو کیا کلو دیکھا کلو نہیں دیکھا کلو یہ تو بھئی گھر کا ہیٹر میں نے پالا ہوئے چلیں جی تو اللہ حافظ پھر ملیں گے نیو ولوگ میں